مکروز ہو گیا قرض دنیا میں معافی ہے انہیں کہ جو بندہ فوت ہو جائے وہ اس کی اگر ذنہیں کچھ قرض ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بندے کی بخشش نہیں ہو سکتی خواہ وہ شہید بھی ہو جائے قوم کی خاطر لڑتا لڑتا دین کی خاطر لڑتا لڑتا شہید بھی ہو جائے پھر بھی اسے معاف نہیں ہے اور کوئی مکروز ہے وہ دعا مانگے باری طالب مجھے اتنی دے طاقت دے کہ میں جن جن کا قرضہ دینا ہے وہ ادا کر دوں تاکہ کیونکہ تیرا یہ دسپلن ہے تو نے دسپلن دیا ہے کہ مکروز ہو کر نہ مرے کوئی باری طالب میں قرض میں مبتلا ہو گیا مجھے معاف کر دے یہ میری سستیاں تھی یا جو بھی تھا میری مجبوریاں تھی میں نے ایسی ہو گیا باری طالب مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں سرک روح ہو کر اس دنیا سے جاؤں یقین جانیے گا اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ مدد کتنی کرتا ہے کتنی مدد کرتا ہے غیب سے مدد کرتا ہے وہ طاقت ہے وہ سپر طاقت ہے وہ ہماری دلوں کی دڑکنوں کو بھی جانتا ہے وہ امراض کو بھی جانتا ہے وہ ہمارے جو خیالات آ رہے ہیں دل میں ابھی خیال آنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے ابھی کام ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خواب میں اشارہ دے دیتا ہے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے مجھے یہ خواب آئی وہ پوری ہو گئی ایسے سنے وہ خیالات دے دیتا ہے آگے اللہ کو پتہ کیا ہونے ہے اس کے ساتھ کیا ہونے ہے اس کی زبان اور ہاتھ کا عمل کیا گلت تھا کیا ٹھیک تھا اس کو نعمتیں کتنی ملنی ہیں جو نعمتیں ملنی ہوتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے جو خسارہ ہونا ہوتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے انسان کو لیکن انسان فراموش ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اسے سمجھ نہیں لگتی کبھی فراموش ہو جاتا ہے میرے بھائیوں ساری کی ساری بات یہ ہے جتنے ہمارے انبیاء آئے ان میں سے نبی پات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو تیئی سالہ نبوت کے بعد ایک چھوٹا سا پیرڈ آپ دیکھ لیں وہ جو رول مادل کا تھا بچپن سے لے کر ساری لائف ان کی ایک اگزمپل گزری ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چالیس سال سے لے کر تریڑ سالہ تک یہ تیئی سالہ کا پیرڈ جو تھا اس میں کتنی دنیا وہ مسلمان ہو گئی کتنی دنیا کے کلچر کو چینج کر دیا یہ بتوں کی جو پوجہ کرتے تھے اور سوری کی پوجہ کرتے تھے چاند کی پوجہ کرتے تھے سامپوں کی آگ کی پوجہ کرتے تھے وہ لوگ رائے راست پہ آگئے حالانکہ ایک ادھر ایک جمیل جیسا بندہ وہ نہیں ہمارے سے سیدھا ہو رہا ہے ہمارے پاس اتنا شعور نہیں ہے بات صحیح کر رہا ہوں مقصد یہ ہے اللہ تعالی ہمیں سب کو نیک کام کرنے کی اور معقول کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو تودہ پوائنٹ بات ہوتی ہے وہ اگلے سے بات کریں وہ کہتے ہیں دوسری باتیں جو اوورٹاکنگ ہیں وہ اللہ تعالی کو پسند اتنی نہیں ہے پسند نہیں ہے اوورٹاکنگ میں جتنا گناہگار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گناہگار ہوتے سمجھ بھی نہیں لگتی کہ میں اتنا بڑا گناہگار ہو گیا اولیاء اکرام کا شیوہ دیکھیں کسی ولی اللہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کل میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا